اللہ رب العالمین و السلام علیہ رسول کریم امباد عقیدے کی کلاسز ہم لوگ سن رہے تھے جس کے اندر آج جو موضوع ہے اللہ رب العالمین ہر آیت سے پاک ہے اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے یہ ہمارا موضوع ہے آج کا سورہ معیدہ آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حشر کے میدان میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا اور ان کی ماں سے مریم علیہ السلام سے دونوں سے پوچھے گا کیا تم دونوں نے کہا تھا کہ دنیا میں لوگ تمہاری پوچھا پاٹ کریں تمہاری عبادت کریں تو دونوں نے بے ایک وقت اپنے زبان سے کہیں گے اے اللہ ایسی بات نہیں اللہ تیرے ذات پاک ہے اس کے بعد پورا تفصیلی واقعہ ہے تفصیلی باتیں ہیں کہ ہمارے دل اگر یعنی اس بات کو چھپائے ہیں تو اللہ تو جانتا ہے ظاہر کیے ہیں تو بھی تو اللہ تو جانتا ہے یہ سب باتیں ہیں تو اس میں جو بات ہے اہم بات یہ کہ سبحان ہم لوگ تذبیر پڑھتے ہیں سبحان اللہ اس پر دین بار پڑھتے ہر نماز کے بعد رات میں سونے کے وقت تو یہ جو سبحان اللہ ہے ہر عیب سے پاک ہے تمام عیوب اگر ہم دیکھیں آس پاس ہمارے ماحول میں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں تو شرک یہ کرنا گویا یہ سب برائیاں ہیں یہ سب گندگیاں ہیں یہ سب اللہ کے ساتھ بہت بڑی یعنی بہت بڑا گناہ ہے شرک کو ظلم اکبر کہا گیا بہت بڑا ظلم ہے تو یہ سب گناہ ان تمام سے پاک ان تمام سے دور یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان اللہ پاک ہے ہر عیب سے نوزباللہ اللہ تعالیٰ برائی کا حکم دے ایسے بات ہو نہیں سکتی یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات میں پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے یہ جتنے بھی معبود ہیں پتھ ہیں برائیاں ہیں سب گندگیاں ہیں سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے یہ بات یہ بتائی گئے ایک اور بات یہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے یہ کہ ایک مرتبہ ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ہاتھ پکڑ کے لے جاتے رہے تھے راستے میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو گسل کرنا رہتا اس ٹیم پہ گسل کرنا رہتا مطلب عبادت کرنے کیلئے جیسا کہ ضروری ہے واجب ہے کہ وہ گسل کرتے ہیں یعنی گسلے جنابت ایسا گسل جو واجب ہو جاتا ہے تو اس ٹیم پہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سوچتے ہیں کہ میں ابھی ناپاک ہوں گسل کرنا میرے لئے ضروری ہے ابو حریرہ تو ابو حریرہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑے تھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلکہ اسے چھڑا لیے اور اپنے آپ تیزی سے بھاگے اور جا کر وہ گسل کیے پھر دوبارہ لٹکے آئے اللہ تعالیٰ پوچھنے ابو حریرہ کہاں گئے تھے ابھی تک غائب تھے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ میں نجیس تھا کیا بولتے ہیں میں نجیس تھا یعنی ناپاک تھا اس لئے پاکی حاصل کرنے کے لئے گیا تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو حریرہ ایک مسلمان نجیس نہیں ہو سکتا یہ سب آدھاب ہیں یہ گسل کرنا تو بہرحال اس حدیث کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان یعنی اسلام والا اسلام کو اپنانے والا نجیس نہیں ہوتا ناپاک نہیں ہوتا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے تو دوسروں کی بڑائی نہیں بیان کرتا دوسروں کی عبادت نہیں کرتا یعنی تمام عیوب سے تمام اس سے پاک رہتا ہے ایک مسلمان اسلام کو اپنانے والا یہ بات بتائیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیت عائشہ رضی اللہ کو انہا بیان کرتے ہیں کہ رکوم سجدے میں اللہ کے نبی سبحانہ رب العظیب اور سبحانہ رب العالی کے علاوہ ایک دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اگفر لی سبحانک اللہم دیکھو دعا اللہ کے بڑائی سے شروع ہو لی اللہ تیری پاکیزگی ہے ہر طرح کے عیوب سے اللہ تو پاک ہے اللہ مجھے معاف فرما میرے مغفرت فرما گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاوں میں جب وہ اپنی مغفرت مانگنا ہو تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں دعاوں کے آداب میں بھی یہ چیز ہے اللہ کی بڑائی بہلے بیان کرو پھر نبی پر ضرور پڑھو پھر دعا کرو تو یہ سورہ یوسف کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ حَادِهِ سَبِعِلِي سبحان اللہ ایسا قرآن میں بہت بار آیا بہت جگہ آیا اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے یہ لوگ شرک کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ساتھ ساجی بناتے ہیں پارٹنر بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کارساز کرتے ہیں بہت سارے کام یہ تمام عیوب سے اللہ کی ذات پاک ہے قُلْ حَادِهِ نَبِي بول لو کہ میرا راستہ یہ ہے اَدْعُوِلِي اللہ میں اللہ کی طرف بڑھاتا ہوں میں اللہ کی طرف بڑھاتا ہوں میں اور میرے متبعین یہ تمام اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں ایک مرتبہ ہوا ہے کہ تیرمیزی کے حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے ہیں اور اٹھنے کے بعد فوراں کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے پاکے بیان کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں مَا دَا أُنزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةَ آج کے رات قیم فتنے اللہ تعالیٰ نازل کرا ہے یعنی آزمائشیں طرح طرح کی آزمائشیں آزمائشیں انسان کے اندر آنی ہے آکھے رہیں گی اللہ رب العالمين پیدا اسی لئے کیا ہے پریشانی آئیں گی رکاوٹیں آئیں گی کچھ آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں علم سیکھنا چاہتے ہیں آپ کسی عبادت سے لگنا چاہتے ہیں آپ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آئیں گی رکاوٹ آتے ہی آدمی کو پڑٹ جانا نہیں ہے آگے بڑھنا ہے آگے بڑھتے لینا ہے یہ اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ دیکھو یہاں بھی اللہ کی پاکزگی اللہ کی بڑھائی ہے اب آخر بات یہ کہ سبحان اللہ اس کا ورد کرنے سے اس کو یاد کرنے سے ہماری زبان پر دہرانے سے کتنا ثواب ہے اللہ رب العالمین کتنا ثواب اس کو پراتا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہی خالی من قال سبحان اللہ و بحمدہی غرست لہو نخلت فیل جنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدمی ایک مرتبہ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی ابھی کے ابھی ہم بولے کہ سبحان اللہ و بحمدہی تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک خجور کا درخت لگا دیتا ہے خجور کا درخت سبحان اللہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا گویا تمام عیوب سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے تمام اللہ تعالیٰ کو ساجی بنانے والے جتنے بھی ہمارے ماحول میں نظر آتے ہیں ان تمام سے اللہ کو برطر اللہ کو پاک اللہ رب العالمین کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کریں تو ایک طرف اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو گامزن کریں سورہ روم آخری سورہ روم کے اندر اٹھارہ نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو صبح اور شام صبح میں بھی بڑائی بیان کرو اور شام میں بھی بڑائی بیان کرو اس حیث آیت کے اندر بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پانچوں وقت نماز نمازوں کے بعد ازکار یہ سب بھی باتیں بتاتے ہیں صبح اور شام کی دعائیں بھی شامل ہیں رات کی دعائیں بھی شامل ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی بڑائی ہمیشہ بیان کرتے رہے ہیں اللہ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوری بھی باتوں پر قرآن اور حدیث کے باتوں پر عمل کرنے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین